اسلام علیکم ایرے وان ایم این ویلکم بیک ٹو میر چانل کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ آپ سب بلکل خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں مال پوئی کی ریسپی جو کہ بہت ہی سبردست اور فوراں کوئی کسی بن جانے والی ریسپی ہے اور کانے میں بہت ہی لائٹ اور ریفرشنگ سی ریسپی ہے چاہیں تو چھوٹی موٹی پوک جب بھی لگی ہے یا تو پھر برک فرس ٹائم پی ٹی ٹائم سنیک بچوں کی لنچ باکس کے لیے پرفیکٹ ریسپی ہے تو ضرور ٹرائی کریئے کہ آئی ہوپ آپ کو ضرور پسند آئے گی تو چلتے ہیں جی ہم ریسپی کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا اسے ایک کپ نارمل گھر کا جو آنٹا ہوتا ہے ہوں لے لیا ہم نے ایک کپ یہ ہم چھ ساتھ مال پو آرام سے بنا سکتے ہیں اس میں میں اٹھ کری ہوں ایک چمچ سانف جسے میں نے تھوڑا دردرہ کونٹ لیا ہے اس کے علاوہ دو ہم اس میں ہری لائچی اٹھ کریں گے پاؤچر بنا کے اس کے بعد میں اس میں 3 ٹی بل سپون شکر اور اپنچ آف سالل اس میں اٹھ کریں گے تمام چیزیں اٹھ کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ایک کپ دودھ اٹھ کرنا ہے یہ دودھ سے کیا ہوگا ہے اس میں بہت زبردست سا ٹیسٹ آتا ہے آپ چاہتے ہیں تو نارمل پانی سے بھی اس کا بیٹر بنا سکتے ہیں دودھ کو اٹھ کر کے اس کو ایک اچھا سا بیٹر ہمیں تیار کرنا ہے ایک فلو کنسسٹنسی ہونی چاہیے اس کی تو اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے دودھ اٹھ کر کے تو بس اچھے سے اس کو اس طریقے سے مکس کریں گے اور ہمارا ربردست سمودھ سا بیٹر ریٹی ہو گیا یہ دیکھیں پیٹر جو ہے ہمارے اس طریقے سے فلو ہونا چاہیے نہ ہی بہت زیادہ تھک اور نہ ہی بلکل بہتا ہوا اچھا اب اس میں اٹھ کروں گی ون فور یعنی بلکل پنچ چھوڑ تھوڑا سرپ یلو فوٹ کلر اگر آپ جائیں تو اسکپ کر دیں نہیں تو پھر اٹھ کریں گے تو اسے اچھا سکھ لڑا جاتا ہے تو فوٹ کلر اٹھ کریں گے اور اس کو بھی ہم اچھے سے کیا کریں گے مکس کر لیں گے ہمیں اچھے سے دیکھیں مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں اٹھ کریں گے موسٹ انپورنٹ ٹھنگ جیسے آپ نے اسکپ نہیں کرنا ہے اور لازمی اٹھ کرنا ہے ہم اس میں اٹھ کریں گے ایک انڈا میں نے انڈا جو نا فریج سے نکال کے ڈائریک ڈال دیا تھا تو اسے مکس کرنے میں پرپرم ہو رہی تھی آپ نے کیا کرنا ہے ڈالنے سے دس پندہ بین پہلے نکال کے رکھ لینا ہے تاکہ وہ جو ہوتا ہے بہت سا پرتز بنتے اس کو بلکل اسکپ مت کریں تو اچھے سے انڈے کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے بیٹر میں مکس کر لینا ہے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اور پھر ہمارا بیٹر جو کا وہ بلکل ریڈی ہو جائے گا بس انڈے کو اس طریقے سے اچھے سے ہم نے مکس کر لیا اور دیکھیں ہمارا بیٹر جو ہی وہ بلکل ریڈی ہے اب دوسری طرف ہم نے کیا کرنا ہے پین کو پری ہیٹ کرنا ہے اور اس میں ایک چمچ دیل ہم اٹ کریں گے بلکل آئیڈی سے مالپوئی نہیں بنانا ہے جو تیل میں بہت سارے مالپوئی ہوتا ہے جیسے ہم فرائی بھی کرتے ہیں ایسا مالپوئی نہیں کرنا ہے ہمیں لائٹ اور ریفریشنگ سے چاہیے تو بس ایک چمچ دیل اپنے پین میں ڈالنا ہے اور اس کے بعد جب وہ پری ہیٹ ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے کسی بھی اچھے سے بول سے یعنی کی ایسی چیزوں گہری جس سے آپ اس میں ایڈ کر سکیں تو میں سالہ نکالنے والا جو سپون ہوتا ہے اس کو میں نے تین چمچ اس طریقے سے ایڈ کیا سینٹر میں اور بس پین کو کیا کرنا ہے آئیسا آئیسا اس طریقے سے آپ راؤں مووو کرتے رہیں گے تو آپ کے مالپوئی کیا ہوگا خود با خود نیچے اس طریقے سے سائیڈوں پر پھیل جائے گا اور اس سے بہت لائٹ سا بنتا اور بہت مجھے گا اگر ایسا نہیں کر بھائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پون سے ہی پتھا بنانا ہے آپ نے بلکل تھک سا نہیں بنانا ہے یہ دیکھیں بلکل مووو ہوتا رہ گا یہ آپس میں نیچے اور سائیڈ پر اس طریقے سے مووو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے صرف ایک منٹ تک اس کو نیچے سے کوک کریں گے ایک سے جیئر منٹ اس کے بعد آپ نے اس کی سائیڈ کو تبدیل کر دینا ہے سائیڈ تبدیل کرنے کے بعد تھوڑا سا اس طریقے سے پریس کرتے رہے گا سپون سے لائٹ لائٹ بلکل لائٹ ہاتھوں سے بہت زورو زورو سے نہیں دوسرے تین منٹ تک اس سائیڈ سے آپ نے کوک کرنا ہے یہ دیکھیں بہت زبردستہ ہمارا کلر آ جائے گا سائیڈ چینج کر لیں گے آپ اور ایک سے دو منٹ اور آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اسی طریقے سے سیکھنا ہے ہلکی آجا آپ کی جو فلیم ہے نا بلکل لو نہ چاہیے میڈیم اور ہائی بلکل فلیم نہیں ہوگا بلکل لو فلیم پہ یہ بنیں گے اور بہت اچھے بنیں گے تو بس اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا سا پریس کریں گے ببل سس میں بنیں گے لائٹ لائٹ سے اور یہ ہمارے مارپور ریڈی ہیں اس کو آپ میں سرف کرتے رہنا ہے تو میں نے سارے بنا لیا ہیں اور آرام سے چھے ساتھ جو ایک کپ میں آپ نے آٹا ہی اس کے ساتھ چھے ساتھ مارپور آرام سے بن جاتے ہیں ایک تو میں نے بناتے بناتے ہی کھا لیا تھا بہت ہی زیادہ بھوک لگ رہی تھی مجھے بہت دل چاہ رہا تکھانے کا بہت لائٹ ہوتے ہیں بہت مزیدار ہوتے ہیں تو آج کی رسیپی پسند آئے ہوگی بہت لائٹ اور ریفرشنگ سا رسیپی ہے جس وقت بھی آپ کو چوٹی موٹی بھوک لگے بچوں کا دل چاہ رہا ہو کچھ کھانے کا اور پھر لنچ ٹائم بچوں کا یا پھر لنچ باکس میں بچوں کو دینا ہو بریکپسٹ آئیم اور تی ٹائم اس نے کو اینی ٹائم وڈیوووان یا پھر لینکہ بتا ہے تیس ایسی پی اور انجھائے کرے اپنی فاملی کے ساتھ آج کی رسیپی پسند آئی ہوگی تو چین کھر لائک کریں شیئر کریں اور چینل زدور سبسکرائب کریں اور یہ دیکھیں کتنے زیادہ سوافٹ ہیں میں آپ کو چیک کرواتے ہوں اس طرح سے آپ نے گھوماتے رہنا ہے اور اس کو رول بنانا ہے اور سیرف کریں گے دیکھیں بہت ہی لائٹ ہیں بہت ہی مزیدار سے سوپٹ ہیں اچھا جی تو آج کی ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کا لائک کریں شیئر کریں اور پلیس 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 اس میں ہم بر ایک بیلس پر سبسکرائب میں چینل ساتھ میں موجود بیل آکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری لیٹس ویڈیو سے آپ اپڑو لیٹر ہیں انجوائے کریں مالکوی کی ریسپی اور مجھے اپنی دعاوں میں ہاتھ رکھیں گے ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت ہی لگے گا چا چا بابا حافظ